تیس اکتوبر کے جلسے کو جو اہمیت تھی کیا آپ یہ انتیس سوالے جلسے کو ہم وہی اہمیت دے رہے ہیں عزیز صاحب جو تحریک انصاف کے لیے دیکھیں جی ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے اکثر لوگوں سے جن سے میری بات چیت رہتی ہے ان کا خیال ہے کہ پنجاب حکومت اگرچہ ابھی تک اس کے لیے اجازت نہیں دے رہی لیکن ان کا صاحب کا تجربہ یہی ہے کہ ایک دن پہلے یا دو دن پہلے وہ اجازت دے دے گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اجازت نہیں ملے گی ان کو تو اس سے بڑا مسئلہ ہوگا کیونکہ اعلان کر دیا ہوا ہے انہوں نے کہ ہم جاتی عمرہ کی طرف مارچ کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو پنجاب حکومت کو شہباز شریف صاحب سیانے آدمی ہیں ان کو چاہیے کہ بہتر ہوگا کہ یہ مینارے پاکستان پر جتنا جی چاہے بڑا جلسہ کر لیں اور وہ کسی بھی طریقے سے نہ شہر کو نہ شہریوں کو اور نہ ہی جاتی عمرہ کے لیے کوئی پرابلم کریئٹ کرے گا جہاں تک افضل چند کا تعلق ہے میں صرف افضل چند کی نہیں میری معلومات کے مطابق اب تقریباً وہ وقت شروع ہو گیا ہے کہ آپ کو ہر ہفتے اندازن ایک بڑی سیٹ کے بارے میں ایک میمبر کے بارے میں اطلاع ملتی چلی جائے گی اور جو اس طرح سے جنوبی پنجاب میں حشر ہوا ہے حکمران جماعت کا اسی طرح سے رفتہ رفتہ تحریک انصاف میں بھی لوگ شامل ہوتے جائیں گے یہ ہمیشہ ہوتا ہے الیکشن سے پہلے جس طرف لوگ دیکھتے ہیں کہ عوامی روہ زیادہ ہے اب معلوم نہیں مجھے کہ الیکشن میں کیا ریزلٹ ہوں گے ہو سکتا ہے ایک مجارٹی پارٹی کے طور پر تحریک انصاف نہ وین کر سکے لیکن بہرحال اب اس وقت پنجاب میں مسلم لیگ نون جو ہے پہلے جتنی مضبوط نہیں رہی جنوبی پنجاب ان سے چھن چکا ہے اور مزید لوگ جو ہماری بالکل اطلاع وہ اس وقت میں یہی تھی یہ ففٹی ٹو تک تعداد پہنچ جائے گی جنوبی پنجاب میں اور لوگ گنتیاں کر کے بیٹھے ہوئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنوبی پنجاب کے علاوہ یہ وسطی پنجاب اور شمالی پنجاب میں بھی رفتہ رفتہ لوگ جو ہیں وہ تحریک انصاف کی طرف جا رہے ہیں لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ خبریں آپ کو ہر ہفتے ملیں گی